رحیم میں امین آصف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پینشنز کے لیے نئی انسٹرکشنز جاری ہوئی ہیں تو میں اچھا رہا ہوں کہ وہ آپ تک میں وہ پہنچا دوں اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی ای میل رسیب ہوئی ہو انسٹرکشنز کے رگارڈنگ لیکن اگر آپ کو ای میل یا ایس ایم ایس نہیں ملا تو میں اس صورت میں اس کے بارے میں بریف کرنا چاہتا ہوں ہر سال مارچ اور سپٹیمبر کے مہینے میں سال میں دو دفعہ ہر پینشنز کو لائف سیٹیفکیٹ بینک میں جمع کروانا پڑتا ہے جس میں آپ کا پینشن اکاؤنٹ ہے تو اس بینک میں آپ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو ابھی جو نئی انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اب اس کو جمع کروانا کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ دو دفعہ سال میں اپنی بائیومیٹرک بیریفکیشن کروالیں بائیومیٹرک بیریفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں بینک میں جائیں اور آپ اپنا تھم امپریشن یا باقی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آپ کے لیں گے کمپیوٹر پہ اور وہ کمپیوٹر ریکنائز کر لے گا کہ یہ وہ ہی بندہ ہے تو یہ ہی آپ کا لائف سیٹیفکیٹ ہے یعنی اس کو علیدہ سے وہ لائف سیٹیفکیٹ آپ ایک اسٹیڈ آففیسر سے سائن کرواتے تھے اور پھر ان کو جمع کرواتے ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی بائیومیٹرک آہ ویریفکیشن کروالیں سال میں دو دفعہ اور یہی آپ کا لائف سیٹیفکیٹ ہے یعنی اس کا یہ سبسٹیٹ ہے اور یہ تھوڑی آسانی بھی ہوگی ہے اب لیکن اس کے لیے جو پینشنرز جن کے بائیومیٹرک فنگر پرنٹس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے آہ کسی فائف ہی ایس ایس کے بعد یہ فنگر پرنٹس جو ہیں ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو لائف سیٹیفکیٹ ہی بینک پہ جمع کروانا ہے اور اس کے علاوہ جو فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ نان میریس سیٹیفکیٹ یعنی اگر کوئی پینشنرز صاحب ہیں وہ ان کے انتقال ہو گیا تو پینشنر اگر ان کی بیگم کے نام ہیں یا ان کے بچوں کے نام ہیں تو ان کی بیگم کی طرف سے یہ ایک سیٹیفکیٹ جمع ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ اس کو کہتے تھے نان میریسیٹیفکیٹ کے ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی ہو جائیں گی یعنی اگر وہ شادی کیونکہ اس صورت میں اگر وہ شادی کر لیتی ہیں تو پھر ان کی پینشن ختم ہو جاتی تو اس لیے ان کو سال میں ایک دفعہ اور وہ سیٹیمبر کے مہینے میں آپ کو ہر سال جمع کروانا پڑتا ہے وہ اسی طرح ہی جاری رہے گا وہ ہر سال سیٹیمبر کے مہینے میں وہ اسی طرح ہی آپ نان میریسیٹیفکیٹ جمع کروانا ہے صرف بائیو میٹرک ویریفکیشن جو ہے یہ سبسٹیچوٹ ہے آپ کے لائف سیٹیفکیٹ سیٹیفکیٹ کا اور اس کے علاوہ ان کا پینشنرز ہیں ان کے لیے بائیو میٹرک سیٹی ویریفکیشن پلس نان میریسیٹیفکیٹ اگر ان کے فنگر پرینٹس کام کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کے لیے پھر وہی پرانا طریقہ جو تھا کہ آپ نے لائف سیٹیفکیٹ پلس نان میریسیٹیفکیٹ جو ہے تو ایک دفعہ وہ آپ اگر جمع نہیں کروا رہے تو وہ بھی میں آپ کو اس کا فاہم بتا دکھا دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے سپیشلی یہ پاکستانی فورس میں تو یہ ان کی آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے اس میں اپنا نام پادرز نیم پی پی او نمبر جو آپ کو ایک پی پی او نمبر جاری ہوتا ہے ہر پینشنرز کو وہ لکھنا ہے سی این آئی سی نمبر اپنا شناختی کرن نمبر اور اس کے بعد اپنے سکنیچرز اڈریس فون نمبر اور یہ آپ نے اپنا تھنب امپریشن اور اس کے بعد آپ نے ایک کسی سیول یا ملٹری گسٹڈ آفیس سے اس کو سائن کروانا ہے ایک کانٹر سائن یعنی ویریفائی کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ بینک میں جمع کروا دینا ہے اور یہ آپ کو یہ فارم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا اور یہ فارم آپ ٹائپ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ اس طرح کا اس کا فارمیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیم فارمیٹ ہے جو آپ ٹائپ کریں گے اور اس ہی کو آپ ڈسپیس کریں گے یا بینک میں ڈپاوسٹ کریں گے کروائیں گے اپنے پارٹیکلرز جو ہیں فون نمبر اور اڈریس یہ آپ کا کرنٹ جو ہے وہ ہوگا اور یہ اس میں آپ تھوڑا سا احتیاط کریں کہ جو آپ کا کیونکہ کورسپونڈنس جو بھی جتنی بھی ہوگی وہ آپ کے لیٹس ایڈریس پہ ہوگی اور آج کے بھی اتنا ہی اور نیکس ویڈیو میں میں یہ کوئی ویلفر فانڈ کے بارے میں پسٹڑے جو انسٹکشنز بتاؤں گا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا اور ہمارے چینلز کا بھی اللہ حافظ موسیقی